سنم کینی ویرنی سر آپ سوال رپیٹ کریں آپ کو میری آواز آ رہی ہے سنم بلکل سر آ رہی ہے آپ سوال کمپلیٹ کریں پلیز سنم آپ سے سوال ہے جنرل صاحب نے ایک بات کہی کہ آتنکیوں کے خاتمے میں وہاں پر جو لوگ ان کا سمرتن کرتے ہیں جو ان کے سمپیتائزر ہیں جو الگاؤ آدھی ہیں ان کا خاتمہ ہونا بھی ضروری ہے اتنا ہی نہیں ان کی پروپرٹی کریے اور کشمیر میں بھی ایسے لوگوں کے لیے بلڈوزر کی ضرورت ہے بلکل سر میں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ کام کیا کریں ڈی جے پی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے آپ ان کی پروپرٹی کو ضبط کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب ڈی جے پی اور پی ڈی پی نے سرکار بنائی تھی پوچھنا چاہتا ہوں ان سے بھائیے سے میرے جو بیٹھے میں ہیں سر آپ کی لڑائی آتنگواستہ ہے یا بیجے پی لیڈر سے ہے سر آپ کی لڑائی آتنگواستہ ہے یا بیجے پی لیڈر سے ہے یہ وہی بھار کی جنتہ پارٹی ہے جنہوں نے تین سو ستر ختم کر ایک امن کا ماحول پیدا کرنے کی کوشس ہی ہے ہزاروں لوگوں کو وہاں ستھاپیت کرنے کا کام کیا ہے اور آج جب وہاں لوگ ستھاپیت ہو رہے ہیں تو کچھ گندہ سوچ رکھنے والے آتنگواست کو اگر آپ میں دم ہے تو کشمیر میں آئینا آپ گھنے یہاں پہ چل کر بتائیں نیوز انڈیا ٹوئنٹی چھوار انٹو سیون کے جنہوں نے پاکستان کو جو آپ دنے کا چاہتی ہے کشمیر میں آتے کیوں نہیں ہے یہ وہی پاکستہ ہے آپ کشمیر میں کیوں نہیں آتے ہمارے لئے ہر ایک ناغریک اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا کسمیر کا بھی ہے سر ایک بات بتاؤ میں آپ کو سر ایک بات بتاؤں یہ نیا بھارت ہے سر ایک کنال زمین فریدوں گا سر ایک کنال زمین فریدوں گا یہ منیز سر آپ کے سامنے میں پورے دیش کو بتانا چاہتا ہوں یہ بہتے جنتا پارٹی کے نیتاؤں کو میں کہنا چاہتا ہوں آؤ کشمیر میں سنم شاہ تمہیں ایک کنال زمین اپنی طرف سے گفت دوں گا آو دس سن کشمیر میں رہ کر بتاؤ سلام آپ سنواتی دے رہے ہیں کہ آو اور آ کر کشمیر میں رہ کر دکھاؤ یہ وہ دیس نہیں ہے جہاں پاکستان کے سامنے مو کو پیچھے کیا جاتا تھا پیٹھ موڑ لیا جاتا تھا یہ وہ سرکار ہے جو گھر میں گھٹا اکٹ کرتا ہے یہ وہ سرکار ہے جو پاکستان میں چھوٹی تھی اس دیس کے ناغرک ہے یہ نرین موڈی جی کے نیا بھارت ہے اور نیا بھارت مو توڑ جواب دینے والا بھارت ہے اور مرکووی سے جانتا ہے اگر آتنگ واقعی کے بھارت کرے گا تو اس کو بخشان بھی جائے گا ارے ہمارے کانگریس پارٹی نینہ کرباند آپ کو میں بات بتانا چاہتا ہوں آج ہی تم لوگ انگریزوں کے پاؤں دباسے ہوتے اگر یہاں کے ان دوں مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کو نہیں دباسے ہوتے انگریزوں کو نہیں دباسے ہوتے 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 انیس سوڑ تالیس ایک جنوری بتائیں گے پی پی پلے جا کے یو این میں کیوں جا کے کسمیر کے مدعے کو ہیلائٹیڈ کیے وہاں سے بھی وادت کیا گھر کامیٹر کو ویس سٹر پہ لے جا کے بدنام کرنے کی ساجز ہم نے اونی سے سنتالی میں ہم نے جنہ کے کہنے پہ پاکستانی سے گئے ہم نے گاندھی کے کہنے پہ ہندوستان کی ملٹی پہ مرات ہوں گیا تھا اگر پٹیل جی پہلے پر دھان منتی رہتے تو آج کسمیر بھی دلی ممبئی کلکتہ جیسا رہتا آپ لوگوں نے کسمیر کو ویوازت کیا کانگریس کی سرکاروں نے اور بات کرتے بھاچپا کیا کر رہی ہے بھاچپا کسمیر کو ہمیں دیش بناتے بناتے بھاچپا کسمیر کو ایک نامر ساتھ ساتھ پہ تم نے دیش کو تباہ برد کر دیا ہے آج تم درتے ہو آج وہ چپنین شیرہ کیوں نہیں پاکستان کا جواب دیتا آج وہ چپنین شیرہ چینلہ کیوں نہیں پاکستان کا جواب دیتا ائر شٹائک ہو ہر ایک مادگم سے پاکستان کو جواب دیا ہے اور وہ دین بھی دور نہیں ہے پیوکے بھی ہم لے کر رہیں گے آج میں آپ کو کہتا ہوں پیوکے بھی ہمارا آرے سار ہمیں ٹینشن ہے ہر ایک کشمیر بھی لداخنا لے لے وہاں پہ ہورے سکرمنٹ ہے ہمیں ٹینشن ہے کشمیر بھی لداخنا لے لے پالنے والے سوچ والے لوگوں کو بیچے نہیں وہاں پہ پھیل رہے امن سے ہے لیکن یہ دیش میں امن پھیلے گا آتنگوازی سوچ پہ بلڈوزر چلے گا اگر جورت پڑی تو کڑے سے کڑے ایکسن لیا جائیں گے لیکن اس دیش میں آئی ستھرتا لانے والے کو ہاں سر دیش پچ سکتا ہے آہ دیش پچ سکتا ہے جمہو کشمیر میں امن ہو سکتا ہے سار یہ اگر بارتی جنتہ پارٹی یہ کام کرے سار پوچھیں آپ ان سے کریں گے میں ان کو روائے دیتا ہوں بارتی جنتہ پارٹی بھارت کو ایک رکھنے کے لیے وہ ساری چیزیں وہ سارے کام وہ ساری سوچ سارے وچھار کر رہی ہے ایسا سرکار کہتی ہے